نحمده و نسلی و نسلیم على رسوله الكریم اما بعد فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ و اسلحوا ذات بینکم واتیعوا اللہ و رسوله ان کنتم مؤمنین آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسوله النبی الحبیب الكریم و نحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین ان اللہ و ملائکته يسلون على النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیمہ اللہم صل على سیدنا مولانا محمد و آلہی و اسقوبہی و اہل بیتہی اجمعین حمد و صلاح کے بعد معزز سامین اکرام اللہ رب العزت جل جلالہو علی شانہ و زبرہانہو کی توفیق سے درس قرآن کی اس نشستے میں آج ہم حاضر ہیں دعا اللہ رب العزت قرآن فرمی کے ساتھ ساتھ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے سورہ انفال کی ابتدائی آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے تبرک کنتور تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اسی کا ترجمہ اور اس کے متعلق چند ضروری باتیں تفسیری فوائد آپ کے گوشت گزار کرتا ہوں سورہ انفال یہ مدنی صورت ہے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے اموال غنیمت کی نسبت سوال کرتے ہیں فرما دیجئے اموال غنیمت کے مالک اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں سو تم اللہ سے ڈرو اور اپنے باہمی معاملات کو درست رکھا کرو اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیا کرو اگر تم ایمان والے ہو یا آئے کریمہ اکرمہ کا قول ہے مجاہد کا قول ہے اور اسی کے ساتھ ابو معاویہ ابو عساق الشیبانی نے اور محمد بن عبید اللہ السقفی نے اور ان سے سعد بن ابی وقاس رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کی کہ جس روز بدر کا مار کا پیش آیا تو فرماتے ہیں کہ میرے بھائی امیر کو شہید کیا گیا اور میں نے سعید بن العاص کو قتل کر دیا میں نے اس کے تلوال لے لی جسے ذل کیفہ کہا جاتا تھا میں وہ تلوال لے کر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اس تلوال کو مالِ غنیمت میں ڈالاؤ پس میں واپس لوٹا اور مجھے اس وقت اپنے بھائی کے قتل کے بارے میں بڑا ہرسوس تھا جو میری حالت تھی اللہ جانتا تھا اور پھر جو میں نے سعید بن العاص کو قتل کیا اور اس کی تلوال لے لی اور اب مجھے یہ کہا گیا کہ وہ بھی واپس مالِ غنیمت میں ڈالاؤ تو یہ میری حالت تھی اس وقت اللہ رب العزت جل جلالہ عالی شان و زبرانہ نے یہ آئے کریمہ نازل فرمائی اکرمہ کا قول ہے ایک دوسری قول سے جو حت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب بدر کا مار کا پیش آیا تو صور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے فلان فلان کام کیا اسے فلان فلان انعام ملے گا تو نوجوان چل پڑے اور جو بولے لوگ تھے وہ جھنڈے کے تلے سائے میں رہ گئے اللہ تعالی نے جب مسلمانوں کو فتح اور کامرانی سے نوازا اور جب مالِ غنیمت ہاتھ آیا تو نوجوان اپنا حصہ مانگنے آگئے بولے لوگوں نے کہا کہ ہم پر ترجیح طلب نہ کرو کیونکہ ہم تو جھنڈے کے پاس رہے تھے مطلب یہ کہ ہم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھے ہم بھی اسی کا حصہ ہیں خدا نہ خواستہ اگر تمہیں شکست ہو جاتی تو ہم وہاں موجود تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر رہے تھے اور جھنڈے کی حفاظت کر رہے تھے اس پر اللہ رب العزت نے عیساء کریمہ کو نازل فرمایا اور مسلمانوں کو اصل مال غنیمت کا فلسفہ سمجھایا فرمایا میرے محبوب اے نبی مکرم آپ سے اموال غنیمت کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو آپ فرما دیں کہ اموال غنیمت کے مالک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں سو فتق اللہ واسلحو ذات بینکم سو تم اللہ سے ڈرو اور اپنے باہمی معاملات کو دوس رکھا کرو اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیا کرو اگر تم ایمان والے ہو فرمایا اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ اِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ اُزَادَتْهُمْ ایمانُمْ وَعَلَى رَبِّمْ يَتَوَكَّلُونَ اے ایمان والوں ایمان والے اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِنَّمَا قَلْمَئِ حَسَرَ ہیں ایمان والے تو صرف وہی لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل اس کی عظمت اور جلال کے تصور سے خوف زدہ ہو جاتے ہیں اور جب ان پر اس کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ کلامِ محبوب کی لذت انگیز اور حلاوت آفری باتیں ان کے ایمان میں زیادت ہی کر دیتی ہیں اور وہ ہر حال میں اپنے رب پر توقل قائم رکھتے ہیں اور کسی غیر کی طرف نہیں دیکھتے خاص مومنین کا شان یہاں بیان کیا گیا ذکر فرمایا گیا کہ ایمان والے تو وہ ہیں جن کی یہ حالت ہے جب ان کے سامنے اللہ کا نام لیا جاتا ہے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو اللہ کی عظمت اور جلال کے تصور سے ان کے وہ خوف زدہ ہو جاتے ہیں ان کے اندر خشیتِ الٰہی کے وجہ سے ان کے جسم پر لرزہ تاری ہو جاتا ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُ اور جب ان پر اس کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ آیات جب تلاوت کی جاتی ہیں کیونکہ وہ کلامِ محبوب ہے تو وہ کلامِ محبوب کی اس لذت اور حلاوت اور پھر وہ جو کلامِ محبوب کا انداز ہے تو اس انداز اور حلاوت کی وجہ سے ان کے ایمان میں زیادتی آ جاتی ہے یقین یقین کامل ہو جاتا ہے پخت گیا جاتی ہے اور یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ پر توقع رکھتے ہیں اور کسی کی طرف دہیں تک دے ان کی نظر ہوتی ہے تو اللہ کی رب ذات کی طرف وہ کامل بھروسہ رکھتے ہیں تو رب کائنات کے طرف اور ان کی خاص نشانی یہ ہے کہ وہ خدا سے محبت کرتے اتنی محبت اللہ والوں کا یہ وطیرہ ہے وہ اپنے مالک سے بہت پیار کرتے کئی ایسے بھی اشار گزرے ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ رب العزت کا نام لیا گیا ذکر کیا گیا تو وہ ایک چیخ مالکر بےہوش ہو گئے کئی ایسے بھی اشار گزرے ہیں کہ جن کے سامنے جب اللہ کا اسم لفظ اللہ اس میں جلالت لیا گیا تو ان کے بدن میں آگ لگ گئی اور وہ جل کر خاک ہو گئے ہر عاشق کا اپنا اپنا درجہ اور اپنا انداز ہوتا ہے قلندر شہباز رضی اللہ تعالی عنہ حتی خواجہ عثمان مروندی سیوانی سرکار جن کو کہتے ہیں سندھ کے عظیم صوف بزرک اہل اللہ اتنے عاشق کہ ان کا یہ انداز تھا جب ان کے سامنے ان کے یار کا ذکر ہوتا یعنی رب کائنات وہ ایک خاص وجد کی کیفیت میں آ جاتے اور پھر سر بازار سر محفل آپ پر وجد تاری ہوتا اور آپ رکھس کرنا شروع کر دیتے تو کسی نے پوچھا کہ آپ یہ کیوں کرتے ہیں تو آپ جواب دیا آپ نے جواب دیا کہ زیعشق دوست ہر ساعت درون نار می رقسم گہ برخاک می غلط گہ برخار می رقسم فرمایا میں یہ جو رقص کرتا ہوں یہ کسی دنیاوی یار کی وجہ سے نہیں میں حقیقی یار کے وصال اور اس کے ذکر کے لذت اور اس کی حلاوت میں میری جان بے اختیار رقص کنا شروع کرتے تھی اور فرماتے ہیں کہ یہ رقص وہ رقص نہیں جو کہ رکاص کرتے ہیں ان کو تو میں آنگن بھی سیدھا چاہیے تب ہی وہ رقص کرتے ہیں لچکے توڑے کے ساتھ یہ عشق والا حقیقی رقص ہے فرمایا دیکھتے ہو کہ کبھی میں مٹی میں اور کبھی میں جھاریوں کے اوپر بھی اللہ کی محبت میں ناشتا اور رقص کرتا رہتا ہوں اور فرمایا کہ اے ظاہر بین تو اس بات کو قطعی طور پر نہیں سمجھ سکے گا کہ یہ کیا معاملہ ہے فرمایا مرا مخلوق می گو ید گدا چند آنچ می رقص بدل دار مؤسرار ازا اسرار می رقص فرمایا مخلوق خدا مجھے کہتی ہے کہ تم اس طرح کیوں ناشتے ہو فرمایا میرے دل کے اندر ایک راز ہے ایک سر چھپا ہوا ہے اگر اس کا جلوہ انعام لوگوں کو بھی ہو جائے تو وہ بھی میری طرح دیوان آو رقص کرنا شروع کر دے تو یہ رقص جو تھا دوستو یہ جاہلانہ رقص نہیں تھا یہ غیر شرعی رقص نہیں ہے اور ہر رقص ہر ناچ ناچ ناجائز بھی نہیں ہوتا خود آلہ حضرت عظیم المرتبت اشاہ امزا خان فاضل بیلوی رحمت اللہ نے اپنی تحقیق نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کی محبت اور اس کی معرفت اور اس کے جلوے کی لذت میں اور وارفتگی کے عالم میں جب دم بخود ہو جاتا ہے بے اختیار ہو جاتا ہے تو پھر وہ لچکے توڑے کے ساتھ اپنے جسم کو ہلاتا ہے مگر اس کو اس کا انداز نہیں ہوتا اندازہ پتہ نہیں ہوتا بے اختیار ہوتا ہے تو فرماتے ہیں کہ یہی وسال یار کی علامت ہے اور اس وقت اس کا وہ کرنا حسن اور محمود ہے تو یہ اللہ والوں کا انداز ہے ہر کسی کا انداز محبت اور اپنا اپنا طریقہ ہے ارشاد ہوا کہ وہی ایمان والے تو صرف وہی ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل اس کی عظمت و جلال کے تصور سے خوف زدہ ہو جاتے ہیں اور جب ان پر اس کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ کلام محبوب کی لذت انگیز اور حلاوت آفری باتیں ان کے ایمان میں زیادت ہی کر دیتی ہیں اور وہ ہر حال میں اپنے رب پر توقل قائم رکھتے ہیں اور کسی غیر کی طرف نہیں دیکھتے اللذین یقیمون الصلاة وممہ رزقنا ہم ینفقون یہ وہ لوگ ہیں جو نماز قائم رکھتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے اس کی راہ میں خرش کرتے ہیں بھئی اللہ رب العزت نے یہ بھی بتا اشار فرما کہ ان صوفیاء کی ان اہل دل کی ان اہل اللہ کی یہ نشانی نہیں کہ صرف وہ ناشتے رہیں صرف اس کے فط میں رہتے بلکہ جب نماز کا وقت تو وہ اللہ کے حضور نماز کے لئے کھڑے ہو جاتے نماز قائم کرتے اور اللہ کے دیئے ہوئے رزق سے خود بھی کھاتے ہیں اور لوگوں پر بھی خرچ کرتے فرما اولئیک ہم المؤمنون حق لہم درجات عند رب ومغفرت ورزق کریم حقیقت میں یہی لوگ سچے مومن ہیں ان کے لئے ان کے رب کی بارگاہ میں بڑے درجات ہیں اور مغفرت اور بلند درجہ رزق ہے اس طرح پھر فرمایا فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَاكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَاكِنَّ اللَّهَ رَمَا اے سپاہانِ لشکرِ اسلام ان جارِ کافروں کو تم نے قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے انہیں قتل کر دیا فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَاكِنَّ اللَّهَ قَتْلَهُمْ بلکہ اللہ نے انہیں قتل کر دیا وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَاكِنَّ اللَّهَ رَمَا اور میرے محبوب اے حبیب محتشم جب آپ نے ان پر سنگریز مارے تھے وہ آپ نے نہیں مارے تھے بلکہ وہ تو اللہ نے مارے تھے اور یہ اس لیے وَلْيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَا اَنْحَسَنَ اِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اور یہ اس لیے کہ وہ اہل ایمان کو اپنی طرف سے اچھے ناماز سے نوازے بے شک اللہ خوب سننے والا جاننے والا ہے بدر کے مار کے میں سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنگریز پتھریاں اٹھا کر کافروں کے درمیان ان کے لشکر کی طرف پھینک دی تھی اور حضور کا پھینکنا کیا تھا جس جس کو کن کر لگا تو اس کی حالت غیر ہو گئی تھی ایک روایت میں یہ بھی ہے حتیم نباس فرماتے ہیں کہ ایک کافر وہ فرماتے ہیں کہ اس کا نام بیض مفسرین نے شعات لکھا بیض نے کچھ لکھا تو سورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ کنکریاں مٹھی میں بھر کر ماری تھی تو آپ کے زبانِ اطر سے یہ الفاظ ادا ہوئے تھے شعات الوجو یعنی یا اللہ ان کے چہرے مسخ ہو جائے تو جب آپ نے وہ ریت یا کنکر وہ مٹھی جب پھینکی تو کسی بھی مشرق کی آنکھ نہ رہ گئی جس میں اللہ تعالی نے اس ریت کو داخل نہ کیا ہو اور فرمایا حکیم بن حزام کا قول ہے کہ غزوہ بدر کے دن ہم نے آسمان سے زمین پر آئی ہوئی ایک آواز سنی گویا وہ تشت پر یا کنکر کے گرنے کی آواز ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کنکر پھیکے تھے جس سے ہمیں وہ شکست ہوئی یہ حکیم بن حزام کا قول ہے اور یہ حکیم بن حزام ان کفار مکہ کے ساتھ تھا اس نے کہا کہ اس طرح کنکریاں گرنے کی آواز جس طرح کسی تشت پر گریں تو اس کی آواز محسوس ہو رسول اللہ نے وہ مٹھی بھر کر جو پھینکی تھی تو اللہ رب نے اس مٹھی بھر کنکریاں کے پھینکنے کو فرمایا جب آپ نے ان پر سنگریز مارے تھے وہ آپ نے نہیں مارے تھے بلکہ وہ تو اللہ نے مارے تھی فرمایا اے کافروں اگر تم نے فیصلہ پر فتح مانگی تھی تو یقینا تمہارے پاس حقی فتح آ چکی ہے اگر تم اب بھی باز آ جاؤ تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اور اگر تم پھر یہی شرالت کروگے تو ہم بھی پھر یہی سزا تیں گے اور تمہار لشکر تمہیں ہرگز کے فائد نہ کر سکے گا اگر کتنا ہی زیادہ ہو بے شک اللہ مومنین کے ساتھ ہوا یہ تھا جب بدر کے مارکے کے لئے ابو جہل اور دیگر رواسہ قریش کی نگرانی میں قریش مکہ کا کافلہ اور لشکر وہاں سے چلا تو ابو جہل نے خانہ کعبہ کے گلاف کے برہات ڈالے اور پکڑ کر کہا کہ اے رب کعبہ ہمیں فتح دینا بلکہ اس لشکر کو فتح دے جو تعداد میں بڑا ہے جو فضیلت میں بڑا ہے جو تیری نظر میں حق ہے اس نے اس طرح کی دعا کی تھی اللہ رب العزت نے اس فتح کے بعد اس ابو جہل کو جواب دیا فرمایا اِن تستفت ہو فقد جاء اکم الفتر اے کافر اگر تم نے فیصلہ کن فتح مانگی تھی یہ کہا تھا کہ بھئے لشکر کو فتح دینا جو حق ہے حق پر ہے اس کو فتح دینا اس طرح کی بات یں تھی تو یقینا تمہارے پاس حق کی فتح آ چکی ہے جو فتح جس کو ملی وہی حق ہے اور اگر تم اب بھی باز آ جاؤ تمہارے حق میں بہتر ہے اور اگر تم پھر یہی شرارت کروگے تو ہم بھی پھر یہی سزا تمہیں دیں گے اور تمہارا لشکر تمہیں ہرگز کفایت نہیں کر سکے گا اگر جو کتنا ہی زیادہ ہو بے شک اللہ مومنین کے ساتھ ہے اے ایمان والو تم اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے حقوق ادائیگی میں خیانت نہ کرو اور نہ آپ اس کی امانت میں خیانت کرو حالان کہ تم سب حقیقت جانتے ہو یہ آئے کریمہ ابو لبابا بن عبد المنظر انساری کے بارے میں نازل ہوئی اس کا شانی نزول یہ ہے کہ سرورد عالم صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے بن بن قریزہ یہودیوں کا اکیس راق تک ان کے قلعے کا محاصرہ رکھا تو انہوں نے اپنے برادر قبیلہ بن نزہر کے ساتھ کی گئی شرعات پر سلح کی درخواست کی تا کہ وہ اپنے بھائیوں کے پاس ریحہ اور عزرات جو شام کے طرف علائے کے تھے وہاں چلے جائیں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ درخواست قبول نہیں فرمائے اور آپ نے فرمایا سعد بن معاذ کا جو مشورہ ہے تو وہ یہ ہے کہ یہ لوگ قلوں سے نیچے آنے کی سوار اور کوئی ان کو اجازت نہیں ہے اگر وہ نیچے آئیں تو ان کی بات قبول ہے ورنہ کوئی سلو نہیں ہوگا تو ان لوگ نے قلوں سے نیچے اترنے سے انکار کر دیا اور انہیں کہا کہ ابو لبابا جو آپ کے صحابی ہیں غلام ہیں ان کے بچے بیوی ہمارے پاس ہیں ہمیں ان پر اعتبار ہے اور یہ ہمارے ہمدرد ہیں تو آپ ان کو ہماری طرف بیجے تاکہ ہم ان کے ساتھ مذاکرات کریں یا ان کے ساتھ مشورہ کریں پھر کوئی فیصلہ کریں تو جب ابو لبابا کو صور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی تو یہود نے ابو لبابا سے پوچھا کہ بتاؤ تمہاری کیا رائے ہم سید بن معاز کے سالسی فیصلے پر جو سالسی وہ کر رہے ہیں اس کے مطابق قلوں سے نیچے آ جائیں یا کچھ اور تو ابو لبابا نے اس وقت شیطان نے ان کو بھیکایا وسوسہ داخل کیا تو انہوں نے ابو لبابا نے اس وقت ہاتھ کے شارے سے گلے کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ ایسا کروگے تو زبہ کر دی ایک جاؤگے اب جیسے انہوں نے کہا تو اسی وقت انہیں فوراً احساس ہوا کہ میں نے یہ بات بہت غلط کر دی اللہ اس کے رسول کے ساتھ خیانت کر دی اب ادھر انہوں نے یہ کہا اشارہ یہ کیا یہ بات کی ادھر اللہ رب العزت نے عیسیٰ کریمہ کو نازل فرمایا اور جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو ابو لبابا کو جو کہ بہت نادم اور پیشمان تھے انہوں ہم کھائی کہ میں اس وقت تک کچھ نہیں کھاؤں گا پیوں گا بھلے مر جاؤں جب تک اللہ تعالی میری توبہ کو قبول نہ فرمائے چنانچہ یہ سات دن یا آٹ دن یا دس دن اسی طرح رہے کچھ نہ کھایا کچھ نہ پیا یہاں تک کہ ان کو غشی تاری ہو گئی تب اللہ تعالی نے ان کی توبہ قبول کی تو جب انہیں بتایا گیا کہ تمہاری توبہ قبول کی گئی ہے تو اس نے کہا ابو لبابا نے کہا کہ میں اپنے آپ کو ہرگز آزاد نہیں کروں گا ان زنجیروں سے نہیں چھڑواؤں گا جب تک رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خود آزاد کرنے نہ مجھے خود نہ کھول دیں تو جب صبر عالم صلی اللہ علیہ خود تشریف لائے اور اپنے دست مبارک سے ابو لبابا کی زنجیروں کو کھولا تو پھر اس نے دوبارہ کہا کہ میری توبہ تب مکمل ہوگی جب اس قوم کے گھر سے ہجرت کروں میری مال و دولت ہے میں تمام مال سے دست بردار ہو جاؤں تو اس موقع پر صبر عالم صلی اللہ علیہ نے فرمایا ایسا نہ کرو تم اپنی مال کا تیسرا حصہ صدقہ کرو یہ تمہارے لئے کافی ہے اور اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی ہے تو اس موقع پر یہ مقاء متزدیتا فضوق العذا بما کنتم تغفرون اور بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ کے پاس ان کے نام نے ہاتھ نماز سیٹیاں اور تالیاں بجانے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے سو تم عذاب کا مزہ چکھو اس اجیسے کہ تم گفر کیا کرتے تھے جہالت کے دور میں قریش مکہ اور دیگر جو بھی خانہ کعبہ کی طرف آتے تھے تواف کے غرص سے ایک تو وہ ننگے ہو کر اور دوسری وہ جو کچھ عبادت کرتے تھے وہ ان کی عبادت اس طرح ایسے تھی جس کو وہ نماز کا نام دیتے تھے قرآن کریم نے ان کی یہ بات بتائی کہ ان کی نماز تو یہ تھی کہ وہ سیٹیاں بجاتے تھے تالیاں بجاتے تھے اس کے سوا کچھ نہیں کرتے تھے تو اللہ رب العزت نے فرمایا تم یہ مزاق مطر جاری رکھو اس کا عذاب چکھو گے جس کے جیسے تم نے کفر کیا ہے جا کفر کرتے رہے ہو پھر فرما ان اللذین کفروا ینفقون بے شکاف لوگ اپنا مال و دولت اس لئے خرچ کرتے ہیں کہ اس کے اثر سے وہ لوگوں کو اللہ کے دین کی راہ سے رکھیں لیسدو عن سبیل اللہ اللہ کے دین کی راہ سے رکھیں فس ينفقون ها سم تکون علیہ حسرت سم يغلبون تو فرمایا میرے محبوب یہ تو ابھی خرچ کر رہے ہیں سو ابھی وہ اسے خرچ کرتے رہے ہیں پھر یہ خرچ کرنا ان کے حق میں پشتاوا اور حسرت و ندامت بن جائے گا یہ آئے کریمہ بدر کے موقع پر نازل ان کفار کی ان کوششوں کے بارے میں نازل ہوئی ابو جہل اطبا شہبہ ان کے بیٹونے اور دیگر امیہ بن خلف اور دیگر تقریبا بارہ لوگ تھے جنہوں نے سارے لشکر کو کھانا کھلانے کے لیے یہ وعدہ کر لیا تھا کہ ہم روزانہ دس دس اونٹ جو ہیں وہ زبا کر کے لشکر کے لیے کھانا کا احتمام کریں گے تو وہ جو برچ چڑھ کر مال خرچ کر رہے تھے اللہ رب العزت نے فرما میرے محبوب یہ جو ابھی دین کی راہ کو روکنے کے لیے اپنا مال خرچ کر رہے ہیں ابھی تو یہ خرچ کر رہے ہیں جلدی ہی ان کو پتہ چل جائے گا اور بڑی حسرت ہوگی اور بڑا پشتاوہ ہوگا بڑی ندامت ہوگی اور پھر فرمایا وہ گرفت الہی کے ذریعے مغلوب کر دیا جائیں گے اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ دوزف کی طرف ہانکے جائیں گے اور اگر انہوں نے اطاعت حق سے روکردانی کی تو جان لو بے شک اللہ ہی تمہارا مولا یعنی حمایتی ہے وہی بہتر حمایتی اور مددگار ہے جب قریش مکہ دشمن بن گئے مدینہ کے یہود اور نصارہ بھی معاونت کرنے کے لئے تیار نہ رہے مسلمان جب اکیل آپ کو محسوس کرنے لگے تو اللہ رب نے فرمایا میرے محبوب آپ اپنے رب کی طرف دیکھیں بے شک اللہ ہی آپ کا دوست اور مولا مددگار یعنی حمایتی ہے اور وہ بہتر حمایت اور بہتر مددکار ہے پھر اللہ رب نے ارشاد فرمایا یا ایوہ النبی قل لمن فی ایدی کم من الاسراء یا ایوہ النبی قل لمن فی ایدی کم من الاسراء یعلم اللہ فی قلوب کم خیرا یعطی خیرا مما اخد من ویغفر لکم واللہ غفور رحیم اے نبی آپ ان سے جو آپ کے ہاتھوں میں قیدی ہیں فرما دیجئے اگر اللہ نے تمہارے دلوں میں بھلائی جان لی تو تمہیں اس مال سے بہتر اتا فرمائے گا جو فدیہ میں تم سے لیا جا چکا ہے اور تمہیں بخش دے گا اور اللہ بڑا بخش نیوالا مہربان ہے یہ بھی بدر کے موقع پر اور بیض نے کہا خیبر کی جب جنگ ہوئی اور اس میں جو فتح ہوئی اور کچھ یہود نے اس طرح کی مال فے کی بات کی تو اللہ رب العزت نے یہ کچھ ارشاد فرمایا اور فرمایا میرے محبوب آپ ان کو بتا دیں آپ ان سے جو آپ کے ہاتھوں میں قیدی ہیں فرما دیجئے اگر اللہ نے تمہارے اس مال سے بہترتہ فرمایے جو فدیہ میں تم سے لیا جا چکا ہے تمہیں بخش دے گا بیز روایہ تمہیں یہ بھی آیا کہ یہ ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوا کہ جو کہ پہلے فدیہ دے چکے تھے اور بعد میں مسلمان ہو چکے بعد مسلمان ہو گئے تو پھر انہیں کہا کہ ہم فدیہ بھی دے چکے اور اب مسلمان ہو گئے ہیں تو لہٰذا ہم واپس کر دیا جائے کیونکہ وہ مال بڑھ جاتا تھا تو اللہ رب رب رزت نے فرمایا جو تم دے چکے ہو اس میں اللہ رب رزت تمہیں اور دے گا اب اس کی دوبارہ سے بات نہ کرو مشرکوں کے لئے رواہ نہیں کہ وہ اللہ کی مسجد آباد کریں درہ حالے کہ وہ خود اپنے اوپر کفر کے گواہ ہیں ان لوگوں کے تمام آمال باطل ہو چکے ہیں اور وہ ہمیشہ دوزخ میں ہی رہنے والے ہیں یہ بتایا گیا کہ اللہ کی مسجد کو خدا کے دین کے درسگاہ کو مشرکین آباد نہیں کریں گے اور یہ ان پر رواہی نہیں رکھا گیا جب کہ وہ خود گمراہ ہیں اور خود اپنے کفر کے گواہ ہیں تو وہ دین کی حقیقت پر اس طرح کس طرح عمل کر سکتے ہیں پھر آگے حقیقت میں بتایا گیا اللہ کی مسجد صرف وہی آباد کر سکتا ہے جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لائے اور اس نے نماز قائم کی اور زکاة عدا کی اور اللہ کے سوا کسی سے نگر آ سو امید ہے کہ یہی لوگ ہدایت پانے والوں میں سے ہو جائیں گے آگے فرمایا کیا تم نے محض حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد حرام کی آبادی اور مرمت کا بندوبست کرنے کے عمل کو اس شخص کے عمال کے برابر کرا دے رکھا ہے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لے آیا اور اس نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا یہ لوگ اللہ کے حضور برابر نہیں ہو سکتے اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں فرماتا خدا رضی اللہ تعالیٰ ان کے پاس آئے اور ان کے ساتھ یہ باتیں کی تاکہ ان کو پشیمانی ہو انہیں اسلام نلانے کی وجہ سے انہیں شرم دلائی جائے تو جب آپ نے ان سے اس طرح کی باتیں کی سخت کلامی کی تلق کلامی کی تو آرات عباس نے کہا ابھی جو مسلمان نہیں ہوئے تھے تو کہا کہ تم ہماری صرف خامیہ ہی بیان کر رہے ہو کچھ ہماری خوبیاں بھی ہیں وہ بھی تو بیان کرو تو سیدنا علی مرسزا شہر خدا نے فرمی اچھا تمہاری کیا خوبیاں ہیں تو اس نے کہا کہ ہم جو ہے مسجد حرام کی طرف غانی خانہ کعبہ کی طرف جو لوگ حج کے لئے آتے ہیں ان حاجیوں کو پانی بھی پلاتے ہیں اور مسجد آرام کی تعمیر بھی کرتے ہیں مرمت کا کام بھی کراتے ہیں تو یہ بھی ہماری اچھے اچھے کام ہیں ان کو بھی تو بیان کرو تو اللہ رب العزت نے اس موقع پر عیسیٰ کریمہ کو نازل فرمایا اور فرمایا کیا تم نے محض حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد حرام کی آباد اور مرمت کو بندوبست کرنے کے عمل کو اس شخص کے عامال کے برابر قرار دے رکھا ہے جو اللہ اور یومی آخرت پر ایمان لے آیا اور اس نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا فرمایا یہ لوگ اللہ کے حضور برابر نہیں ہو سکتے اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں فرماتا اور فرمایا اے ایمان والو تم اپنے باپ دادا اور بھائیوں کو بھی دوست نہ بناو اگر وہ ایمان پر کفر کو محبوب رکھتے ہیں اور تم میں سے جو شخص بھی انہیں دوست رکھے گا سو وہی لوگ ظالم ہیں اور آگے فرمایا قُلْ اِمْ کَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِیرَتُكُمْ وَأَمْوَالُنِ اکْتَرَفْتُمُوْهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَكَ سَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا اَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ وَتَرَبَّسُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ یہ نبی مکرم آپ فرما دیں اگر تمہارے باپ دادا تمہارے بیٹے بیٹیاں تمہارے بھائی بہنیں تمہاری بیویاں تمہارے دیگر اشتدار تمہارے اموال جو تم نے محنت سے کمائے اور تجارت و کاروبار جس کے نقصان سے تم درتے رہتے ہو اور وہ مکانات جنہیں تم پسند کرتے ہو تمہارے نزدیک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی راہ میں جہاز سے زیادہ محبوب ہیں تو پھر انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم میں عذاب لے آئے اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں فرماتا یعنی گھر بار ہر کچھ میرے محبوب علیہ السلام پر قربان کر دو نچھاور کر دو یہی عین ایمان اور یہی اصل دین ہے جب تک آقا دو جہان سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سب کچھ نہ قربان کر دیں تب تک اللہ تعالی کا وہ قرب اور مقام مقام محبت حاصل نہیں ہو سکے گا پھر اشارت فرمایا وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا نور اپنی پھونک سے بجھا دیں اللہ یہ بات قبول نہیں فرماتا مگر یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے نور کمال تک پہنچا دائیں اگرچہ کفار اسے نا پسند ہی کریں کفار یوہو ترہ ترہ کی تدبیریں کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ شہید کر دیں قتل کر دیں اللہ تعالی نے فرمایا یہ چاہتے ہیں کہ اس اللہ کے نور کو پھونکوں سے بجھا دیں یعنی ان کی کمزور تدبیریں کیا کر سکتی ہیں جبکہ میں نے پہلے انعان کر دیا واللہ یعسیمک من الناس جب میں نے کہہ دیا میرے محبوب میں نے آپ کو انسانوں سے محفوظ کر دیا میں حفاظ کرنے والا ہوں تو یہ یہود و نصارہ دن رات کچھ بھی کریں کچھ سوچتے رہیں یہ چراب کو پھونکوں سے خدا کے نور کے چراب کو پھونکوں سے نہیں بجھا سکتے جبکہ اس کا محافظ اللہ ہے اور فرمایا میں چاہتا ہوں یہ تو چاہتے ہیں کہ اس نور کے چراب کو بجھا دیں پھوکوں سے مگر میں خود چاہتا ہوں کیا کہ اپنے نور کو کمال تک پہنچا دوں اگرچہ کفار اسے ناپسندی کرے اور فرمایا وہی اللہ جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بیجا تاکہ اس رسول کو ہر دین والے پر غالب کر دے اگرچہ مشرقین کو برا لگے اے ایمان والو بے شک اہل کتاب کے اکثر علماء اور درویش لوگوں کے مال ناحق طریقے سے کھاتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں یعنی لوگوں کے مال سے اپنی تجوریاں بھرتے ہیں اور دین حق کی تقویت اور عشاق پر خرچ کیے جانے سے روکتے ہیں اور فرمایا جو لوگ سونا اور چاندی کا زخیرہ کرتے ہیں اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تو انہیں دردناک عذاب کی خبر سنا دیں کیا دردناک عذاب ہے یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتقوا بہا جباہوہم وجنوبہم وزہورہم حادہ ما کنستم لئے انفسکم فزوکو ما کنتم تکنزون جس دن اس سونے چاندی اور مال پر دوزخ کی مال کو دوزخ کی آگ میں جلایا جائے گا تاپ دی جائے گی پھر اس تپے ہوئے مال سے ان کی پیشانیاں ان کے پہلو ان کی پیٹھیں داغی جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہی مال ہے جو تم نے اپنے جانوں کے مفاد کے لئے جمع کی آسا تھا سو تم اس مال کا مزہ چکو جسے تم جمع کرتے رہے تھے یہ بڑا سخت عذاب ہے اللہ تعالی ہمیں ایسے مال جمع کرنے سے محفوظ فرمایا اس لئے بزرنے کے فرمایا کہ ہرچے آید منہ مکن ہرچے باشد جمع مکن جو ملے اس کو منع نہ کرو یعنی حلال ذرائع سے ملے اسے منع نہ کرو اور جو مل جائے اسے جمع نہ کرو اور مزید کی لالچ نہ کرو لالچ منع اور جمع ان تین چیزوں کو یاد رکھیں لالچ نہ کریں اور جو اللہ کی طرف سے ملے اسے منع نہ کریں اور جو ملے اسے جمع نہ کریں یعنی زائدہ ضرورت اس کو جمع نہ کریں اللہ کی راہ میں خرچ کریں تو اللہ تعالی یہ وسائل بڑا دے گا لوگوں کو فکر ہوتی ہے کہ کچھ کم ہو جائے گا رب کائنات فرماتا ہے کہ میں ان کو بڑھا کے دے دوں گا اور وہاں سے رزق اتا کروں گا جہاں سے ان کو گمان بھی نہیں ہوگا یا ایوہ الذین آمنوا مالکم اذا قیلکم فی سبیل اللہ اے ایمان والو تمہیں کیا ہو گیا جب تم سے کہا جاتا ہے کہ تم اللہ کی رہا میں جہاد میں نکلو یہ وہ لوگ اس طرح جو دنیا کی محبت میں ابھی پوری طرح سے نہیں نکلے تھے کچھ نئے نئے اسلام میں داخل انہی اللہ تعالی نے یہ نسیت فرق کرے آگے افشار فرمایا اللہ تنسرو فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ اللہ اذہ اخرجہ اللہ اذہ اکھرہ ثانی سنین اذہما فی الغار اذہ یقول صاحبی لا تحزن ان اللہ معنی فانزل اللہ سکینته علیہ و ایدہو بجنود لم تروہا و جعلا کلمت اللہ اذہ اکھرہ سکھلا و کلمت اللہ ہی العلیہ واللہ عزیز حکیم اور اگر تم ان کے ان کی یعنی نسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلب اسلام کی جد و جہد میں مدد نہ کرو گے تو کیا ہوا سو بے شک اللہ نے ان کو اس وقت بھی مدد سے نوازا تھا جب کافروں نے انہیں وطن مکہ سے نکال دیا تھا درہا حالے کہ وہ دو ہجرت کرنے والوں میں سے دوسرے تھے جبکہ دونوں رسول اللہ اور ابو بکر صدیق غار سور میں تھے جب وہ اپنے ساتھ ابو بکر صدیق سے فرما رہے تھے کہ غمزدہ نہ ہو بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے بس اللہ نے ان پر تسقین نازل فرما دی اور انہیں فرشتوں کے ایسے لشک کروں کہ ذریعے قوت بخشی جنہیں تم نہ دیکھ سکے اور اس نے کافروں کی بات کو پست کر دیا اور اللہ کا فرمان تو ہمیشہ بلندو بالا ہی ہے اور اللہ غالب حکمت والا ہے سنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قیفیت کو جو آپ کی غار کے اندر تھی بیان کیا گیا او بکر صدیق نے کفار کے قدموں کو دیکھا ان کے پیروں کو دیکھا تو عز کیا یا رسول اللہ یہ لوگ تو قریب آپ پہنچے ہیں تو آپ نے فرمایا اِذْ يَقُولُ لِسَاحِبِهِ لَا تَحْزَنِ إِنَّ اللَّهَ مَعْنَا وہ بکر غم نہ کر اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں الفاظ کو جون کا توں بیان فرمایا اور ایک یار کا دوسرے یار کو یہ کہنا رب کائنات نے پھر اسی قیفت کو بیان فرمایا غار میں بھی عجیب منظر تھا او بکر صدیق نے قربانی دی تھی غلامی دی تھی خدمت پیش کی تھی وہ آپ کو علمہ قرطبی فرماتے ہیں کہ وہ غار کے اندر ایک سام تھا جس نے بل بنائے رکھے تھے چاروں طرف ایک طرف دار غار کا راستہ تھا اور تین طرف سے اس کی دیواریں تھی وہاں سوراخ تھے ایک زمین کی طرف بھی تھا ابو بکر صدیق نے غار کو صفا کیا صاف کیا اور اپنے امامے کے ٹکڑے کر دیئے اپنے پہران کے جبے کے ٹکڑے کر دیئے وہ کپڑے ان سوراخوں میں ڈال دیئے ایک بچ گیا تھا اپنی پاؤں کے ایڑی لگا کر بیٹھ گئے اس کی آرسولہ تشریف لائیں آقا تشریف لائے تو آپ نے فرما ابو بکر بیٹھ جاؤ میں تمہاری گود میں سر رکر آرام کرنا چاہتا ہوں قربان جائے ابو بکر صدیق کی شان پر سرورد و عالم آرامی فرما ہے اور کسی عاشق نے کیا خوب کہا غار کا دیکھو تو وہ منظر کون ہے بیٹھا گود میں لے کر غار کا دیکھو تو وہ منظر کون ہے بیٹھا گود میں لے کر سرور عالم کا سر انور رضی اللہ تعالی انہو رضی اللہ تعالی انہو رضی اللہ تعالی انہو اور پاؤں رکھ دیا سانپ کے اوپر زہر کا صدمہ سہلیہ دل پر پاؤں رکھ دیا سانپ کے اوپر زہر کا صدمہ سہلیہ دل پر مولانا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی انہو تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہو اللہ رب العزت نے وہ آئے کریمہ میں سارا بیان فرمایا اور آگے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَ اللَّهُ سَيُؤْتِينَ اللَّهُ مِنْ فَدْلِهِ وَرَسُولُهُ اِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ اور کیا ہی اچھا ہوتا اگر وہ لوگ اس پر راضی ہو جاتے جو ان کو اللہ اور اس کے رسول نے عطا فرمایا تھا اور کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کافی ان قریب ہمیں اللہ اپنے فضل سے اور اس کا رسول مزید عطا فرمائے گا بے شک ہم اللہ کی طرف راغب ہیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی کا واسطہ اور وسیلہ ہے اس کا دینا بھی اللہ ہی کا دینا ہے اگر یقیدہ رکھتے اور تنہ ذنی نہ کرتے تو بہتر تھا منافقوں نے چند دنیں یہ باتیں کی تو اللہ رب العز نے فرمایا یہ اللہ جو کچھ تمہیں عطا کرتا ہے یہ رسول جو کچھ دیتا ہے یہی اللہ کا عطا کرنا ہے اور رسول کا عطا کرنا تراصل اللہ کا عطا کرنا ہے اور میرا محبوب جو تمہیں کچھ دیتا ہے بتا چلا کہ اللہ کا محبوب دیتا ہے وہ دیتا وہی ہے جس کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے اور آقا دو جہانے اس کو زیادہ یہ سمجھایا کہ واللہ موتی والا قاسم اللہ دیتا ہے میں بانٹا ہوں میں خدا کی دی ہوئی نعمتوں کو آپ کے درمیان بانٹا ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شانی عطا کر رب کائنات میں اس میں بیان فرمایا اور آگے فرمایا اتنما الصدقات للفقرائے والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفت قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریدتا من اللہ واللہ علیم الحکیم اور فرمایا بے شک صدقات زکاة محض غریبوں اور محتاجوں اور ان کی وصولی پر مقرر کیے کہے کار کرنوں اور ایسے لوگوں کے لیے ہیں جن کے دلوں میں اسلام کی الفت پیدا کرنا مقصود ہو اور مزید یہ ہے کہ انسانی گردنوں کو غلامی کی زندگی سے آزاد کرانے اور قرض داروں کو بوجھتالنے اور اللہ کی راہ میں مسافروں پر زکاة خرچ کیا جانے کا حق ہے اور یہ سب اللہ کی طرف سے فرض کیا گیا ہے اور اللہ خوب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے یحلفون باللہ اسے اگلی آیت میں اللہ تعالی نے اشارت فرمایا ان منافقوں کے بارے میں جو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایضا پوچھاتے تھے اور ترہ ترہ کی باتیں کرتے تھے اور کہتے تھے کہ کان کے کچھیں ہیں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں رب کائنات نے فرمایا اے منافقوں میرے محبوب کو ایضا نہ دو آگے فرمایا اخلفون باللہ لکم لیردوکم واللہ ورسولہ احق ان یردوہ ان کانو مؤمنین مسلمانوں یہ منافقین تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تمہیں راضی رکھیں حالانکہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ حق دار ہے کہ وہ اس سے راضی کریں اگر یہ لوگ ایمان والے ہوتے تو یہ حقیقت جان لیتے اور رسول اللہ کو راضی کرتے رسول اللہ کے راضی ہونے سے ہی اللہ راضی ہو جاتا ہے کیونکہ دونوں کی رضا ایک ہے واللہ ورسولہ احق ان یردوہ اللہ اور اس کی رضا ایک ہے رب کائنات نے یہاں پر یہ ارشاد فرمایا اپنے محبوب کو یہ مقام اطاع فرمایا کہ میری رضا چاہتے ہو تو میرے رسول کو راضی کرو میرا رسول راضی ہو گیا تو سمجھو میں راضی ہو گیا میری رضا الگ نہیں میرے رسول کی رضا الگ نہیں میرا محبوب راضی ہے تو میں راضی ہوں فرمایا احق ان یردوہ اس کے بعد فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَقُودُ وَنَلْعَبْ قُلْ أَبِ اللَّهِ وَآیَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَتِعُو اور اگر آپ ان سے دریافت کریں تو وہ ضرور یہی کہیں گے کہ ہم تو صرف سفر کارٹنے کے لیے بات چیت کر رہے تھے دل لگی کر رہے تھے محبوب آپ فرما دیجئے کیا تم اللہ اور اس کے رسول کی آیتوں اور اس کے رسول کے ساتھ مزاق کر رہے ہیں جب سفر طبوب کی تیاری ہو رہی تھی اور صحابہ جا رہے تھے حضور کے ساتھ کافلے میں تو یہود وہ جو منافق تھے لوگ جو مسلمان نہیں ہوئے تھے ظاہری مسلمان کلمہ گو تھے انہوں نے پیچھے پیچھے کافلے میں خود اپنے گروہوں کے ساتھ چند مل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا دو جہاں کے بارے میں مزاق کرنے لگے کہ یہ محمد کہتا ہے کہ میں ان کو فتح کر لوں گا اس طرح کروں گا اس طرح کروں گا حالانکہ کہاں وہ کہاں یہ اس طرح کی باتیں کر رہے تھے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو اس بات کی آگاہی دی سور عالم نے کافلے کو رکھوایا آپ اس گروہ کے پاس پہنچے جو اس طرح کی باتیں کر رہے تھے حضور نے فرمایا کیا باتیں کر رہے تھے بتا انہوں نے کہا کہ ہم کچھ نہیں کر رہے تھے آپ نے فرمایا کیا تم نے اس طرح کی باتیں نہیں کی تو انہوں نے کہا ہاں ہم اس طرح کی باتیں کر رہے تھے مگر حضور اللہ کی یہ قسم ہے یہ قسم ہے کہ ہم تو صرف یہ مزاقی کر رہے تھے دل لگی کر رہے تھے تاکہ رستہ کٹ جائے سفر کٹ جائے تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ آیت کریمہ نازل فرمائی اور فرمائے میرے محبوب یہ جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ مزاق کر رہے ہیں یہ اللہ رسول جانتا ہے یہ اپنا ایمان خراب کر رہے ہیں یہ لوگ منافق ہیں اگر آپ ان سے کہیں گے کہ یہ کیوں کر رہے تھے تو یہ کہیں گے کہ ہم اس طرح نہیں کر رہے تھے حالانکہ اللہ جانتا ہے فرمائے یا ایوہ النبی یجاہد الکفار والمنافقین واغلز علیہم ومعواہم جہنم وبعس المسید جب منافقوں کی باتیں حد سے بڑھ گئیں یعنی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ استعزاء بھی کرنے لگے مزاق بھی کرنے لگے گالی گلوچ بھی دینے لگے اب ان کی منافقت اس حد تک بڑھ گئی کہ وہ گستاخیں کھلی گستاخیں اوپر اور میدان آگئے تو اللہ تعالیٰ نے برشاد فرمایا اے نبی معظم آپ کافروں اور منافقوں سے جہاد کریں اور امن دشمنی فساد انگیزی اور جاہریت کے ارتکاب کی وجہ سے ان پر سختی کریں اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے اور فرمایا یحلفون باللہ ما قالو یہ منافق اللہ کی قسمیں کھا دیں کہ انہوں نے کچھ ایسا نہیں کیا حالانکہ انہیں یقیناً کلمہ کفر کہا تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرے محبوب ان کے ساتھ سختی کریں اور ان کے ساتھ جہاد کریں جو یہ جاریت پسند ہیں جو انہیں جاریت اور فساد انگیزی اور دشمنی اسلام کے ساتھ واضح کھلی کر دی ہے تو اب کھلے حکم آئے کہ اب آپ بھی ان کے ساتھ جہاد کریں اور آگے اللہ تعالی نے ایک سخت حکم نازل فرمایا ان منافقین کے لئے فرمایا استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم سبعین مرد فلن یغفر اللہ لہم میرے محبوب آپ خوائن بدبخت غستاخ اور آپ کی شان میں تانہ زنی کرنے والے منافقوں کے لئے بخشش طلب کریں گے یہ ان کے لئے بخشش طلب کریں یا نہ کریں اگر آپ اپنی تبعی شفقت اور افود اور گزر کی عادت کریمانہ کے پیش نظر ان کے لئے ستر مرتبہ بھی مغفرت طلب کریں بخشش طلب کریں تو بھی محبوب اللہ ہرگز انہیں نہیں بخشے گا یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے اور اللہ نافرمان قوم کو ہدایت نہیں فرماتا تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ان تمام باتوں کو وضاحت کے طور پر اشاد فرمایا اور سورة توبہ کی اسی آیت پر آج کا درس ہتم کرتے ہیں آیت نمبر اسی پر انشاءاللہ عزیز کل گیارویں پارے سے جو ہے سورة توبہ کی انشاءاللہ عزیز ترجمہ اور تفسیر بھی پیش کریں گے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کے صدقے سے قرآن فہمی کے ساتھ عمل کی توفیق اتا فرمایا انشاءاللہ عزیز اکیس رمضان المبارک کو جس طرح کے سنکھ بلا ونفیق تحریصہ نے آپ کو بتایا تھا کہ ختم قرآن درس ہوگا کیونکہ اگلے جو پارے آ رہے ہیں ان کے اندر بیشتر مضامین واقعات پر ہیں اور وہ سارے واقعات تو بیان نہیں کی جا سکتے چند احکامات جو ہوں گے انشاءاللہ ان چند منتخب آیات کا ترجمہ پیش ہوگا اور وہ زیادہ پاروں میں چند چند آیتیں ہیں تو انشاءاللہ عزیز ان کا تفسیر پیش کیا جائے گا اور ٹھیک اللہ کے توفیق اور اس کے ازن سے اکیس انزال مبارک کی رات کو یہ ختم قرآن کا درس آخری انشاءاللہ اگر اللہ نے توفیق دی زندگی نے وفا کی تو پیش کریں گے آپ زیادہ زیادہ اس درس سے قرآن میں شرکت کریں اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کے نور سے اپنے سینوں کو مامور و منور فرمائے اور اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اس قرآن پاک کے نور سے اور اس کی شفاہ اور اس کی شانی بخشش اور شان شفاہ کے صدقے سے ہماری مشکلات تم کو ماغ فرمائے اور ہمیں آسن اطاف فرمائے وآخر دعوانہ الحمدللہ رب العالمین